بیٹوانی ورکیم بسمیزا کی ورکوانی ورکیم آج میں ایک کو اعمل بتاؤں گی میرے پیارے بہنوں بھائیوں یہ ان کے لئے اعمل ہے جو بہت پریشان ہے اور ان کے لئے فاقہ گشی ہے اور قربت ہے اور فقہ فاقہ ہے تو یہ اعمل کریں بہت نایاب ہے آپ لوگوں کے لئے توفہ ہے بہت جلدی کام کرتا ہے اور خدارہ جلدی سے یہ اعمل کرنے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا ایک میں پہلی واقعہ سنتی ہوں پھر اس کا طریقہ بتاؤں گی حضرت امام علی رضا رحمت اللہ لے اشارت فرماتے ہیں کہ ہم یا رضا کو یا رضا کو اسم کو دانوں کے اوپر ہاتھ رہ کر پڑھا کرتے ہیں تو اس کی برکت سے ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے اتنا خوشہ یعنی اتنے دانیں اناج کے کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ بھی ایک چھوٹا سامن ہے لازم کیجئے گا اگر کوئی میرا بہن بھائی صبح فجر کے وقت صبح کی نماز کے وقت یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو اولہ کے دروشیف کے ساتھ بہتر دو ہے جلدی دعا کے گھنے کے لئے گیارہ مرتبہ دروشیف لازم پڑھا کریں تو اگر نہیں پڑھ سکتے تو تتین دفعہ لازم پڑھ لیا کریں یا ایک مرتبہ صرف اکیس دن تک یہ کر کے دیکھیں یا اگر کبیرہ بڑی ذکوات گاہ کرنی ہے تو پھر چالیس دن تک کر لیں یا دن مانیں کہ اس کو اپنا معمول بنائیں صبح کے ٹائم چلیں آپ پتے رہا کریں جتنے میرے ذکر کھڑانا ہے اگر آپ کے دل میں تمانا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے صبح فجر کے وقت تین سو سوٹھ مرتبہ نماز فجر کے وقت آپ نے پڑھنا ہے جس وقت مکنین جو فرشتے ہیں رزق کے وہ آپ کو رزق اتا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پڑھیں گے تو یقین مانیں کہ جتنوں بھی رزق وہ آپ کو دیکھ جائیں گے آپ کو پتہ نہیں لگے گا وہ دست غیب سے آپ کے پاس رزقانا شروع ہو جائے گا دست غیب کا رزق کا مطلب آپ کو میں دوسری ویڈیو میں سنجھاؤں گی ابھی جو میرا یہ ہے پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو صرف یہ سنیں کہ رزق کی کشائی کے لیے ٹھیک ہے آپ بھی بس جو میں نے آپ کو دیکھاتا ہے بس یہ پڑھ لینا ہے پڑھ کے اللہ کا آپ سے دعا کریں یقین مانیں آپ کا اتنا رزق بڑھے گا اتنا رزق بڑھے گا کہ آپ کو بھی خود بتانی ہوگا کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے اجازتیں اتنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ